موسیقی تو گئے میں خوش آمدید ناظرین میں عصد اللہ خان ہوں پچھلے ایک ہفتے سے جو معاملہ ویڈیو سکینڈل کے حوالے سے چل رہا ہے اس میں آج دو سگنفیکنٹ چیزیں ہوئی ہیں ایک تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ہے اور تین رکنی بینچ اس کے سماعت کرے گا سماعت کے لیے کیس مقرر ہو گیا ایک شہری نے درخواست دی تھی اور سپریم کورٹ سے استعدا کی تھی کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں اس کی انکوائری کرائیں یہ توہین عدالت ہوئی ہے اس پر سماعت کے لیے اس کو مقرر کر لے گا اس درخواست کو اور سولہ جولائی کو اس کی اس پر سماعت ہونے جاری ہے یہ بہت اہم معاملہ ہے دوسرا آج ایک عشد ملک صاحب کو جب ان کی عہدے سے سبک دوش کیا گیا ہے انہوں نے بیان حلفی جمع کرایا اسلامباد ہائی کورٹ میں جس میں انہوں نے بہت سنجیدہ نویت کے الزامات لگائے ہیں نواز شیف اور ان کی فیملی اور ان کے قریبی ساتھیوں پر جس میں کہا گیا کہ ان کو ایک سے زائد بار مختلف مقامات پر رشوت لینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا اور ان کو ان کی کوئی پرانی سولہ سال پرانی ویڈیوز دکھا کر انہیں بلیک مل کرنے کی کوشش کی گئی اور کہا گیا کہ اگر آپ نے تعاون نہ کیا تو پھر یہ ویڈیو جاری لیک کر دی جائے گی اور اس کے علاوہ ان کو مختلف ملکوں میں رہائش اختیار کرنے کی پیشش کی گئی یوروز دینے کی کوشش کی گئی اور انہوں نے کہا اپنے بیان حلفی میں کہ میں نے ان تمام جو آفرز دیں اس کو ٹھکرا دیا تو اس کے بعد ان کو دھمکیاں دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا یہ اس پر اب اگر کسی جج پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے تو اس کی کتنی سزا ہوتی ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے اس پر نظیم صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے تو اس پر تفصیل سے بات کریں گے اور پروگرام کے آخر حصے میں دیکھیں گے کہ سینٹ میں ایک تو چیئرمن سینٹ کو تبدیل کرنے کے لیے اپوزیشن سرگرم ہے لیکن عمران خان کانفیڈنٹ ہے باوجود اس کے کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں پھر بھی وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ اس ادم اعتماد کی تحریک کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے دوسری طرف حکومت کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں اس کے باوجود وہ ڈپٹی چیئرمن جو ہیں ان کے خلاف تحریک ادم اعتماد لے آئے ہیں تو کس بنیاد پر یہ حکومت کے ذہن میں کیا ہے اپوزیشن اس کو یوں دیکھ رہی ہے اپوزیشن کا خیال یہ ہے کہ اگر اس کے باوجود ہماری تحریک ادم اعتماد جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے سادسن جہانی پساب پر تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہوسٹڈنگ ہوئی ہے تمام چیزوں پر بات کریں گے میرے ساتھ اشاد عارف صاحب موجود ہیں خوش آمدید شہباز گل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں شہباز صاحب آپ کو خوش آمدید شہلہ رضا صاحب موجود ہیں اور بریسٹر مسروش شاہ صاحب ہیں میں تمام میمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ان تمام چیزوں پر آنے پر سے پہلے ایک نام جو آج لیا گیا بیان حلفی میں ناسج جنجوہ کا اس پر قیاس آرائیاں ہوتی رہی تو ایک تو ہم اپنے بلٹنس میں آپ کو دکھا بھی رہے تھے کہ ناسج جنجوہ کون ہیں لیکن کچھ تھوڑا سا میں تفصیل صاحب کو بتانا چاہتا ہوں یہ پہلے بھی ایک تذکر آیا تھا جب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ڈیڑھ سال پہلے یہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کی ناسج جنجوہ سے پانچ گھنٹے طویل ملاقات ہوئی ہے تو اس پر دو تین دن قیاس آرائیاں ہوتی رہی پہلے تو آج جب شاید خاکان عباسی صاحب سے سوال ہوا کہ ناسج جنجوہ کون ہے تو شاید خاکان عباسی صاحب نے پریس کونفرنس میں اس کا کیا جواب دیا یہ سن لیجئے میں ایک سنوں جنرل ناسج جنجوہ صاحب کو جانتا ہوں اور میں کسی ناسج جنجوہ کا نہ نام سنا ہے نہ میں میاں صاحب سے ملا ہوں میاں صاحب ان کاموں میں نہیں پڑتے ان کا ذکر پہلے بھی ایک دفعہ آیا تھا ناسج جنجوہ صاحب کا کہ نواز شریف صاحب نے پانچ گھنٹے طویل ملاقات کیا ہے چہمہ گوئیاں ہونے لگیں کہ سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملاقات ہوئی ہے تو پانچ گھنٹے کی ملاقات میں کیا ہوا گا تو ہم نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ ناسج جنجوہ صاحب کی ملاقات ہوئی نظامی صاحب اور میں اس وقت پروگرام کر رہے تھے تو دیکھئے ہم نے آپ کو اس وقت ڈیٹھ سال پہلے کیا بتایا تھا ان کے بارے پر کل آپ نے کہا تھا کہ ناسج جنجوہ صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ناسج جنجوہ صاحب کی ملاقات ہوئی تو یہ کیا مادر ہے میں بھی بھی قائم ہوں کہ نہیں ہوئی اور میں یہ بھی خبر دیتا ہوں کہ ہوئی ہے صرف تھوڑا تھوڑا گلچ ہے کہ جس ناسج جنجوہ صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے وہ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ایڈوائزر نہیں ہیں وہ مختلف ناسجوہ دیکھئے سکرین پہ نظر آ رہے ہیں وہ ان کا نام ہے ناسج جنجوہ صاحب سے میں نے کہا یہ کمپنی ہے میڈ جیک اس کا نام ہے میڈ جیک سے آپ لگے گا کہ ایک امریکہ کی کمپنی ہے یہ پاکستان کی کمپنی ہے کنسٹرکشن کمپنی ہے بہت بڑی آپ کو پتا ہے جو کامرہ ائر بیس ہے یہ ڈیفنس کنٹریکٹرز ہیں وہ انہوں نے بنائی ہے بہت سڑکے بنائی ہے اسلام آ جائیں تو آپ کو میڈ جیک ہاؤس نظر آتا ہے یہ اس کے مالک ہے جیو ایکلیکٹیو ہے چلیں یہ تو ہو گئی ناسج جنجوہ صاحب کی کہانی میں نے شروع میں اس سے دکھا دیا ہے کہ جب ہم اس پر گفتگو کر رہے ہوں تو ذہن میں بلکل ویورز کے کلیر ہو کہ یہ ناسج جنجوہ صاحب کون ہیں جن کا بار بار ذکر آتا رہا ہے ایک تو ناسج بٹ کا آ رہا ہے دوسرہ ناسج جنجوہ کا آ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ آفرز کرنے والوں میں شامل تھے جو جج پر دباؤ ڈالنے والوں میں شامل تھے شد مالک صاحب پر اب آ جاتے ہیں ذرا گفتگو پر بیرسر مسور صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں یہ جو سب سے پرومننٹ آج موقف اختیار کیا گیا پی ایم ایل این کے جانب سے وہ یہ تھا کہ چونکہ جج کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ان کو ان کی ذمہ داری سے سبک دوش کر دیا گیا ہے تو فیصلہ بھی اب جو ہے وہ کل ادم ہو گیا ہے آٹومیٹیکلی یہ ان کا موقع تھا کہ آٹومیٹیکلی کل ادم ہو گیا ہے اور نواز شیف صاحب کو غیر قانونی دور پر اس وقت حراست میں رکھا ہوا ہے نہیں جی یہ بلکل درست موقف نہیں ہے قانونی پوزیشن ایسی نہیں ہے جج صاحب کو جو عوضے سے سبک دوش کیا گیا ہے وہ اتصاب عدالت کے جج کے عوضے سے ہے جج صاحب جب آئے تھے یہ لاہور ہائی کورٹ کے ایڈمیسٹریٹیف کانٹرول میں تھے یہ ایک پرمنٹ سیشن جج ہے اور اتصاب عدالت میں تائناتی کیلئے ان کی خدمات حاصل کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ سے اور یہ ادھر تائنات ہو گئے تھے اب ان کو واپس ان کے پرمنٹ اپارٹمنٹ لاہور ہائی کورٹ واپس بھیج دیا گیا ہے وہاں پہ کہیں پہ ان کی کسی زل میں تائناتی ہو جائے گی یہ انصاف کا تقاضی ہوتا ہے جب کسی شخص کے اوپر ایک الزام لگتا ہے وہ الزام صحیح ہو یا غلط ہو وہ تو بعد میں ڈیٹرمن ہوگا تو اس کو اس عودے پر رکھنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اور یہ ایک بڑی روٹین کی کروائی ہے اور ادھر وائز بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو عشد ملک صاحب ہیں وہ آج کل عاصف زرداری صاحب کا کیس سن رہے ہیں فریال تارپور کا سن رہے ہیں اور بھی اتصاب کے بڑے بڑے سکینڈل زیر الٹوا تھے ان کے سامنے تو یہ بہت ضروری تھا کہ انصاف باقی کی صحبی بھی نہ صرف ہو بلکہ ہوتو ہوا نظر آئے صرف یہ کہہ دینا کہ جج صاحب کو بیسر صاحب بنیادی طور پر آپ کے خیال میں جج صاحب کو زرداری سے ہٹانے کا مقصد یہ ہوگا دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا ایک یہ ہو سکتا ہے وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شفاف انکوائری ہو سکے اس لیے جو کہ ہمیشہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی وزید کے خلاف انکوائری ہے تو اس کو ذرا عوضے سے ہٹا دیں پھر انکوائری کریں اچھے دکے سے انکوائری ہو جائے یہ بجائے یا ان کو گلٹی قرار دیتا ہے جو پی ای ای میلن سمجھ رہی ہے کہ ان کو گلٹی قرار دے کر ہٹا دیا گیا تو کیا گلٹی قرار دے کر ہٹا دیا گیا ہے نہیں گلٹی نہیں قرار دیا گیا ایک زبانی ریٹن جواب کی بیس پر کسی کو گلٹی نہیں قرار دیا جا سکتا وہ تو ایک پاپر انکوائری ہوگی ای این ڈی رولز کے اندر اس میں یہ ڈیٹرمن ہوگا ویڈیو کی صداقت پروف کرنے کے لیے مریم نواز کو وہ آڈیو ویڈیو دونوں ڈیوائسز دینا پڑیں گی اس کے بعد ہی کوٹ کسی نتیجے پر پہنچے گی کہ یہ صحیح تھی غلط تھی اور اب آجتے ہیں دوسرا ایسپیکٹ جی اگر جج صاحب کو گلٹی قرار پا بھی دیا جائے تو وہ پروفیشنل میس کنڈاکٹ کنڈاکٹ آن بیکمنگ آف ای جج کے مرتقب ہوں گے وہ ڈررٹ اس کا اثر نواز شریف کا جیل کی کارل کوٹری نہیں کھولے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے انصاف لینا ہوتا مریم صاحبہ نے تو دیکھیں آپ گھوڑے کے پیچھے ٹانگا ڈالتے ہیں ٹانگا گھوڑے کے آگے نہیں ڈلتا اگر انہیں واقعی انصاف لینا ہوتا اور اس ویڈیو کی کوئی حقیقت ہوتی تو وہ پریس کانفرنس کے بجائے عوام سے مطالبہ کرنے کے بجائے وہ اسی اسلامباد ہائی کوٹ میں جا ان کی اپنی اپیل زیر التبا ہے جانب آشیر صاحب کی اپیل زیر التبا ہے وہاں ایک سی ایم داخل کرتے متفرق درخواست داخل کرتے اور اس کو ریکارڈ کا ایسا بنا دیتے بعد میں کوٹ سمجھ دی کہ اگر اس کا کوئی اثر ہے تو اس کو اپیل کے ٹائم کنسیڈر کر لیتی تو یہ تو بالکل بیعت سمجھ سے باہر ہے کہ صرف ایک جج کو ایک عوضے سے ہٹا دیا تاکہ شفاف انکوائری ہو سکے اس کا یہ مطلب سمجھ لیا جائے تو پھر نواز شریف کیوں باقی بھی جتنے انہوں نے اپنے کیریئر میں لوگوں کو ہزار ہاں لوگ ہوں گے جن کو جیل بھیجا ہوگا پھر کیا سب کو چھوڑ دیں گے ایسا نہیں ہوتا اور اگر انکوائری جج صاحب کو تو عوضے سے ہٹا دیا گیا ہے کیا مسلم لیگ نون اس وقت مریم نواز کو بھی عوضے سے ہٹائے گی کیونکہ ان کی اوپر بھی تو الزامات لگے ہیں رشوت دینے کے جج صاحب کو انفرنس کرنے کے بڑے سیرس آفینسز ہیں بلکہ میں تو مطالبہ کروں گا کہ اگر جج صاحب کو عوضے سے ہٹا دیا شفاف انکوائری کے لیے مسلم لیگ کو چاہیے ذرا سے غیرت کرے اور مریم نواز کو بھی عوضے سے سائٹ پہ کرے گھر بٹھائے کہ بی بی جب آپ کے الزام جب تک ثابت نہیں ہوتے آپ آکے میڈیا پہ آکے باتیں کرنا بند کر دیں اور مسلم لیگ کے اجلاسوں میں اور پبلک ریلی سے خطاب کرنا بند کر دیں بلکہ صحیح ہے شہباز گل صاحب ایک تو میں آپ کو ذرا سنما دیتا ہوں فاروق مسیم صاحب آج کیا کہہ رہے تھے کہ کیا سزا ہو سکتی ہے کتنی ہو سکتی ہے اگر ایک جج پر دباو ڈالنے کوشت کی جائے سنمایے فاروق مسیم صاحب نے کیا کہا سیکشن تھرڈی ون اے ہے تھرڈی ون سمال اے ہے نیب آرڈنس کا نائنٹی نائن کا جو کس طرح کی بات کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپسٹرٹ کرتا ہے کورس آب جسٹس کو انویسٹیگیشن کو عدالت کو عدالتی فیصلے کو تو پھر اس میں دس سال کی سزا ہو سکتی ہے اچھا اب تھرڈی ون اے ہے نیب آرڈنس کا جو یہ کہتا ہے کہ دس سال کی سزا ہو سکتی ہے شہباز گل صاحب یہ بڑا complicated معاملہ ہو گیا یا آج کیس development کے بعد آسان ہو گیا بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا دیکھئے بات یہ ہے کہ کوئی بھی جب situation آپ کے سامنے آتی ہے especially جب قانونی situation آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے قانونی implications کیا ہیں اس کے political implications قانونی implications کی وجہ نہیں بن سکتی ہیں ہاں قانونی implications شاید political implications کی وجہ بن سکتی ہیں اب اگر ہم اس ساری situation کو دیکھیں جیسا کہ ابھی آپ نے press conference میں بھی بتایا کہ جو نیب کی ordinance 31A اس میں بڑا clear ہے کہ اگر نیب کی investigation کے دوران نیب کی کوئی بھی کاروائی کے دوران اگر آپ اس کو کسی طریقے سے بھی effect کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو 31B ایک اور clause ہے جس کے تحت نیب ہی اپنی ایک committee بناتی ہے جس پہ نیب chairman ہوں گے وائس chairman ہوں گے اور اس کے ساتھ ایک آدھ اور ان کے نیب کی حرارکی میں سے لوگ ہوں گے prosecutor journal ہوں گے جی prosecutor journal ہوں گے اور وہ investigate جی prosecutor journal ہوں گے جی prosecutor journal ہوں گے شکریہ سر prosecutor journal ہوں گے اور وہ investigate کریں گے اور اس کی دس سال تک قید ہو سکتی ہے اچھا اب ہم آ جاتے ہیں اس ویڈیو کی جو سیاسی سائیڈ ہے اس کی طرف سیاسی سائیڈ اس کی یہ ہے کہ ایک ایسی مجرم جو certified مجرم ہے جنہیں سپریم کورٹ نے ان کی fake deed کے اوپر الگ سے wording موجود ہے اور جو trial court ہے اس کی الگ سے موجود ہے اور again نیب کا جو ordinance 30 ہے اس کے حساب سے during the case یا during the appeal اگر کوئی شخص نیب میں کوئی جالی document جمع کرواتا ہے تو اس کے خلاف جو charge ہے اور اس کے خلاف جو investigation ہے وہ اس مقدمے کے یا appeal کے ختم ہونے کے بعد دائر کی جا سکتی ہے وہ time bar نہیں کیونکہ criminal offense ہے اب وہ جو مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ double انہیں charge کیا جا رہا ہے تو انہیں تو ابھی اس جرم میں charge کبھی کیا ہی نہیں کیا یہ پہلی دفعہ کیا جا رہا ہے اور کیوں نہیں کیا گیا کیونکہ پہلے اس case میں نے سزا ہوئی ہے اور نیب کے پاس جیسے آپ کو بتایا کہ appeal کے ختم ہونے تک بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ کبھی بھی apply کیا جا سکتا ہے اب اس کا ہوگا summary trial summary trial کا مطلب یہ ہے کہ محترمہ مریم صفدر آوان صاحبہ سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ deed آپ نے جمع کروائی تھی یا نہیں اب جواب تو انہیں ہاں میں دینا پڑے گا کیونکہ انہوں نے کروائی تھی تو 30 days کے اندر اندر نیب کی کوٹ پا بند ہے اس پہ فیصلہ دینے کے لیے اور اس میں کوئی گواہ کوئی اور investigation نہیں چاہیے ہوگی وہ summary trial ہے جی تو 30 days کے بعد کیونکہ محترمہ نے چلے جانا ہے جیل کے اندر اس کے لیے محترمہ نے یہ سارا ایک گندہ کھیل رچایا ہے جس میں بہت ہی clearly جو ہمارے chief justice ہیں honorable جب وہ chief justice نہیں تھے تو انہوں نے ایک ایک فیصلے میں سیسیلین مافیا یا مافیا کا word ان کے لیے شاید مافیا کا word use کیا تھا جی آپ دیکھئے مافیا کیا کرتی ہے مافیا لوگوں کے لیے سب سے پہلے جب انہوں نے اپنا کام کروانا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو لور کرتی اپنی طرف اٹریکٹ کرتی پیسہ آفر کرتی ہے ٹھیک ہے آپ کو یاشی کروائے گی شراب پلائے گی اور مراد دے گی پیسہ دے گی کرپ کرے گی جب آپ وہ نہیں کریں گے تو مافیا دوسرا کام ہمیشہ کرتی ہے threat کرتی ہے اگر آپ threat بھی نہیں مانیں گے تو مافیا تیسرا کام کرتی blackmail کرتی ہے مریم سبدر اوان صاحبہ کے دادا میری پوری بات کرنے گی دادا مرہوم اللہ انہیں جنت میں جگہ دے پہلے وہ یہ کام کرتے تھے اس کے بعد ان کے والد اور چچا ہم سب کے سامنے ملک قیونگ کی ویڈیو ہمارے سامنے چھانگا مانگا ہمارے سامنے جس طرح ایک آرمی کے سینئر آفیسر جو تھے ان کو بی ایم ڈیو دینے کوشش کی گئی کوئٹا میں جس طریقے سے بریف کیس تو ان کے باپ والد اور چچا بھی یہ کام کرتے رہے اب مریم صاحبہ تو کیونکہ certified duty ہیں اور فوج ڈاکومنٹ جمع کروا چکی ہیں تو یہ کیسے پیچھے رہ سکتی تھی تو انہوں نے ناصر بٹ نامی بندہ ناصر جنجوہ نامی بندہ اور میاں تارک یہ سارے جو ان کے ٹینٹیکل سے ان کو جج کے اوپر لگایا ان کو پہلے اپنی طرف اٹریکٹ کیا آپ کو پتا ہے کہ جب وہ وہ فیبروری میں کہیں وہ جج مقرر ہوئے اس کے بعد آگست میں دو ہی جج تھے یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ انفرمیشن ہے آپ کے لیے دو ہی جج تھے اسلامباد میں ایک جج جو بشیر تھے اور دوسرے جج یہ ملک صاحب تھے تو انہوں نے خود اپلیکیشن دی کہ جج بشیر سے ہمارا کیس ہٹایا جائے اور اس سے پہلے یہ ملک صاحب کو جا کے کہہ چکے تھے کہ ہم نے آپ کو لگوایا ہے آج ان کے بیانے الفی کے مطابق تو ملک صاحب کے سامنے کیس جانا تھا تو پہلے تو مرضی سے ملک صاحب کے سامنے کیس لگایا جب لگ گیا تو ان کو بلیک میل کرنا ہے پہلے انہیں رشوت آفر کی جو انہوں نے نئی لی مدینہ میں جا کے میں بار بار ٹیلیویشنز پہ کہتا ہوں کہ زرداری صاحب نے بھی کرپشن کی لیکن لیکن یہ دونوں بھائی برائی کی یہ دونوں بھائی برائی کی اتھا بلندی کے اوپر ہیں کیونکہ یہ مذہب کو بھی اس برائی میں لے کے آتے ہیں آپ یہ دیکھیں مدینہ میں جا کے ان کے بیٹے نے ان کو پھر رشوت آفر کی برائی کی گرائی میں ہوتے ہیں برائی کی بلندی ہے یا ان چاہیے یہ ان کی بلندی ہے یہ جتنے برے ہیں انترے اونچے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے آخری میں دو تین ورڈ کہہ دوں کہ انہوں نے جج صاحب کو رشوت دی ان کے بیٹے نے رشوت دی جب نہیں مانے تو ان کی کوئی ویڈیو تھی جو اب وہ سارا بیان حلفی آپ کے سامنے ہیں ایک جج اپنے خلاف بیان حلفی کیوں دے گا جس بندے کو انہوں نے اتنا مجبور کر دیا اور اتنا مجبور ہو گیا شیلس صاحبہ لیکن ہم نے آپ کو یہ بتا دی جج صاحب لیکن جج صاحب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ انہیں کسی بھی وجہ سے چاہے وہ کسی ان کی ذاتی ایک ویڈیو کی وجہ سے جو کہ سولہ سال قرآنی ہے اس کی وجہ سے بلیک میل ہو کر ہی سہی لیکن مجبوراں ہی سہی ان کو ان سے ملاقات کرنا پڑتی رہی پہلے انہوں نے ریفیوز کیا اور میں اس میں سے یہ بھی کہوں گا کہ ان کے حق میں بھی ایک شاید فیصلہ دینا پڑا میں تو اس کو ایسے دیکھوں گا کہ جب اس سارے ٹائم میں کنٹکیز بلیک میل کر رہے تھے تو ایک کیس میں کوئٹ بھی کرنا پڑا میں تو یہ دیکھوں گا میں انہوں نے کہا نہیں ملنا چاہتا ہوسائن نواز سے ہوتل میں جا کر تو ان کو کہا پھر اچھا یہ دیکھ لو یہ ویڈیو ہے پھر کہا جاتی عمرہ چلو انہوں نے کہا جاتی عمرہ جو ہے میں نہیں جانا چاہتا انہوں نے کہا پھر یہ ویڈیو ہے یہ دیکھ لو ایک ذاتی کوئی ان کی کوئی ذاتی ویڈیو تھی جس کی وجہ سے ان کو بلیک میل ہونا پڑا اور وہ کرتے چلے گئے لیکن فیصلہ انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق دیا یہ اچھی بات ہوئی اس میں تو اب شہرہ صاحبہ میں وہی سادہ سا سوال complicated ہو گیا ہے ماملہ ویسے تو سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے اب سب کی نظریں وہی پر ہیں کہ وہاں انکوائری ہوگی تو ظاہر ہے پتہ چل جائے گا کیا ہوا کیا نہیں ہوا شہرہ صاحبہ اچھا دی دیکھیں میں تو اتنی پڑے لکھی نہیں ہوں کہ میڈیکل معاملے میں بھی بولوں اور لیگل معاملے میں بھی بولوں لیکن اصولاً آج یہاں پہ پی ایم 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 کا اس پینل میں کوئی شخص ہونا چاہیے تھا وہ پی ایم ایم والے نہیں وہ وائٹ کر رہا ہے آپ لوگ بیٹھیں اس سے تو یقیناً آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم نے انہیں دعوت نہیں دی ہوگی لیکن میں یہ کہنا چاہتے ہیں تمام لوگا وائٹ کر رہے ہیں انشاءال عارف صاحب بہت اچھے جنرلسٹ ہیں لیکن ایک میرا سوال ضرور یہ کلیر کر دیجئے پہلے کہ اگر یہ بیان حلفی ہے ایک بات کلیر کر دیجئے کہ آپ نے پی ایم ایم کو بلایا کہ نہیں اور اس پریس ریلیز کے بعد ایک خبر یہ چلی تھی کہ میں نے کوئی پریس ریلیز نہ آج شاید جاری کی نہ کل اور پھر وہ اگدم غیب ہو گئی تھی تو آج بیان حلفی کا اس پریس ریلیز کی کیا ایمیت رہ جائے گی جس میں جش صاحب نے کہا تھا کہ میں نے کوئی ایسا نہیں کیا ایسی تردیر تو کوئی نہیں آئی ایک بریک لے کر واپس آتا ہوں موسیقی دوبارہ خوش احمدی اشار داری سر یہ جو ایک تو میرا خیال ہے یہ فیکچولی درست نہیں ہے کہ انہوں نے پریس ریلیز کی ہے کیونکہ آج کی اس بیان حلفی جو ہے اس میں اس کا ریفرنس موجود ہے جس میں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے بھی یہ حوالہ دیا تھا پریس ریلیز میں بھی آتا تو اب یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے چونکہ ایک چیز ڈسکس ہو رہی ہے بیریسٹر مسلوشہ سے پوچھتا ہوں ری ٹرائل اس کا طریقہ کیا ہوگا کیا ری ٹرائل کی طرف معاملہ جا سکتا ہے یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا اسلامبال ہائی کورٹ نے کرنا وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن یہ مریم صاحبہ کے لیے اب کومپلیکیٹڈ ہو گیا ان کی فیور میں جا رہا ہے پولیٹیکلی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے دیکھئے ایک دو چیزیں ہیں میں ڈیٹیل بات کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ ری ٹرائل کیوں اس جو فیصلہ آیا ہے جو جج عرشد ملک صاحب نے دیا ہے اس میں جو بنیادی جید دیکھنے کی ہے کہ میاں نواشیو صاحب نے اس میں اپنے ڈیفنس میں کوئی دستاویز پیش کی ہے کوئی منی ٹریل پیش کی ہے کوئی گواہ پیش کیا ہے اپنا جو بیان انہیں ریکارڈ کرایا کیا بطور گواہ کے انہوں نے ریکارڈ کرایا یا ایسے ہی ریکارڈ کرا دیا انہوں نے بطور گواہ کے اگر ریکارڈ کراتے تو اس پر وہ جرہ ہونی تھی اس لیے وہ بیان بھی جو انہوں نے ریکارڈ کرایا تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بیان میں ریکارڈ کرایا پہلے ان کی شہلہ صاحب کی سننے بات کیونکہ وہ دھری رہ گی تھی شہلہ صاحب آپ کی بات مکمل ہم نے سن لی جہاں تک آپ بات کر رہی تھی بس آخری چند جملے شاید رہ گئے ہوں گے لیکن ہم جو بات کر رہے تھے آپ یہ کہہ رہی تھی کہ پریس ریلیز جو ہے اس کی تردید انہوں نے کی ہے ایسی کوئی تردید ہمارے سامنے نہیں آئے گی جس میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں نے پریس ریلیز جاری نہیں کی یا میری وہ نہیں تھی اس موقع پر قائم ہے بلکہ اس کی الفاظ دیکھئے ایک منٹ میں بات کر لوں دیکھئے اس پریس ریلیز میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایسے کوئی بات نہیں ہے اور میں جو ہوں وہ بٹس آپ سے ملتا ہوں میرے ذاتی دوستے یہی تھا نا اس پریس ریلیز میں اس کے بعد میری ان گناہگار آنکھوں نے ٹی وی پہ یہ دیکھا کہ میں نے نہ آج کوئی پریس ریلیز دی نہ کل پھر وہ غیب ہو گئی وہ پھر وہ کلپ غیب ہو گیا وہ تو سب کہیں گے پھر وہ کلپ غیب ہو گیا لیکن اس پریس ریلیز سے یہ بالکل بیان حل پر مختلف ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کے پینل میں پی ایم ایم این کے لوگ کو ہونا چاہیے تھا اور اس ساری صورتحال میں برحال معاملہ یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جب آپ عمرے پہ گئے ہیں ہر آدمی کی کہیں نہ کوئی غلطی ہوتی ہے اللہ نے آپ کو بلایا آپ وہاں پہ اللہ کے گھر پہ کھڑے ہوئے آپ بلیک میل ہو رہے ہیں اور یہاں پہ آکے آپ کسی سے کہہ نہیں رہے دیکھئے دیکھئے حسد اللہ صاحب ہمارے موقع نہیں چلنے چاہیے کہ مریم ویڈیو لائیں تو پہلے پھر دوست آشی قوان آ جائیں بیٹھ جائیں پوری پارٹی کریں ایک آدمی الگ الگ پریس کانفرنس کریں پھر عدالت سے بات ہو پھر چیئرمن نیپ کی ویڈیو آئے تو ہماری بات مان لی جائے ہم تو برے لوگ ہیں کوئی اداروں کے تحفظ کا اداروں کی عضبت کا کوئی رول ہونا چاہیے کہ اگر کسی ہیٹ کی یا کسی جج کی کوئی چیز آئی ہے تو کیا طریقہ ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ہے آپ نے تفصیل سے بات کر لی میں بات کر رہا تھا کری ٹرائل کی معاملہ تو اس وقت صورت ہوتی کہ یہ کوئی چیز لے کے آتے اس فیصلے کے خلاف فیصلے کے دوران انہوں نے کوئی منی ٹریل نہیں دی کوئی گواہ نہیں پیش کیا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا اپنے حق میں مریض صاحبہ کی الفاظ یہ ہے کہ ہم نے تمام ثبوت ڈاکیومنٹ ہٹیز پیش کی لیکن یہ تو خود کہتے رہے کہ ہم نہیں پیش کیا یہ یعنی جب جج صاحب کوئی گواہ پیش نہیں کیا تھا جب سپریم کورٹ میں تھے تو عظمت شیخ نے کہا کہ کاش آپ ایک کاغذ کا پرزہ پیش کر دیتے نہیں کیا جی ایٹی کے سامنے انہوں نے کچھ پیش نہیں کیا جج بشیر صاحب کی عدالت میں انہوں نے کچھ پیش نہیں کیا نیپ کورٹ میں تو یہ موقع سے پیار کیا گیا تھا کار کیا تھا کہ ہم ایک بھی گواہ پیش نہیں کر رہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بارے ثبوت ہم پر نہیں ہے ایک سو تیس کے قریب گواہ پیش ہوئے ہیں نیپ کی طرف سے دونوں کیسز میں جی ان کا ایک گواہ پیش ہوا ہے انہوں نے تو اپنا جو بیان ہے بیان ریکارڈ کرائے ہیں وہ بھی ریکارڈ گواہ کے طور پر نہیں کرائے کیونکہ اس پر جرہ ہو سکتی تھی میاں صاحب جرہ فیس نہیں کر سکتے تھے تو اس لیے یہ تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ اس فیصلے کے اندر اچھا اب اگلی صورت ہے ایک طرف بات ہے اس خاتون کی جو سزا یافتہ ہیں جال سازی میں اور ابھی انہوں نے ٹرائل ہونا ہے لوگ بعض کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی کیس کا ٹرائل نہیں ہو رہا یہ اس کیس کا نہیں ہے دیکھئے دو کیسز تھے جب یہ جج کے پاس کیس آیا تھا اس میں دو چیزیں تھیں ایک تو یہ تھی کہ اعانت جرم کر رہی ہیں اپنے باپ کو بچانے کے لیے اور دوسرا یہ تھا کہ ڈاکومنٹ جالی پیش کرنا بزاعتے خود ایک اور جرم ہے پہلے جرم کی ان کو ساتھ ساتھ سزا ہو سکتی ہے اس جرم کی سزا نہیں ہوئی ایک اور مغالطہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی وہ ٹائم بارڈ ہے ایک سال ہو گیا نہیں نہیں ٹائم بارڈ نہیں ہے کیونکہ وہ کیس ابھی بھی زندہ ہے ڈسپوز آف نہیں ہوا کیونکہ حسن اور حسین اس میں مفرور ہیں جب تک وہ پیش نہیں ہوتے لیکن ان کا کیس اور ان کا کیس اس لئے کر دیا تھا کہ تاکہ اس کا فیصلہ ہو سکے جب وہ بفرور ہیں اسی کیس میں تو اس وقت تک وہ کیس زندہ ہے اور کوئی ٹائم بارڈ نہیں ہے اب آتے ہیں اس جج صاحب کے مسئلے جج صاحب نے جو کچھ پیش کیا ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں اس کا فیصلہ لکھا ہوا ہے اس میں جی ہاں جی ہاں بالکل تب ہی کیا گیا تھا اب جج صاحب کا جو معاملہ ہے جج صاحب نے ایک بیان حلفی دیا ہے ایک طرف ایک خاتون ہیں مدعی ہیں دوسری طرف جج صاحب مدعی ہیں جج پر آج تک تو کوئی مسکنڈکٹ ثابت نہیں ہوا کوئی جرم ثابت نہیں ہوا ان پر جرم ثابت ہو چکا ہے ہم اس شخص کی معنی جو جج ہے انڈر اوت ہے کام کر رہا ہے اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اس خاتون کی معنی جو صلاحی آفتہ ہیں جال سازی میں یہ اخلاقی پہلو بھی ہے قانونی پہلو بھی ہے تیسری بات جو ہے جو امپارڈٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ریاست نے یا عدالت نے تو یہ ذمہ داری قبول کی کہ چونکہ اس کا ایک سکینڈل آیا ہے آئندہ مشکوک نہ ہو معاملہ اس کو ہٹا دیا کیا یہ ذمہ داری مسلمی قبول کرنے کے لئے تیار ہے کہ اپنی ویڈیو پیش کرے اپنے اسلامباد ہائی کورڈ میں یہ کبھی پیش نہیں کریں گے میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں جو ویڈیو انہوں نے اس دن دکھائی جو ویڈیو موجود ہیں ان کے بات کیا یہ اپنے ڈیفنس میں اوریجنل ویڈیوز پیش کریں گے چھیک ابھی بات ہوگی جو اسلامباد ہائی کورڈ میں کیس ان کا اپیل چل رہی ہے اس میں پیش کریں گے نہیں کریں گے اس لیے پیش نہیں کریں کیونکہ وہ پہلے اگر کرنا ہوتی ہیں تو وہ اپیل کا جا چکے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے بلیک میلنگ کے ذریعے یہ بھی ایک بلیک میلنگ ہے یہ جج بشیر جج ارشد ملک کو صرف نہیں کیا گیا یہ جو بات میں تو اسلام کرتا ہوں آج کم از کم عاصف سعید خوصہ صاحب کو جنہوں نے مافیا کا لفظ استعمال کیا تھا یہ مافیا کا طریقہ کار ہے بھئی آپ نے اگر کیس عدالت میں یا آپ نہ لڑتے آپ نے کیس لڑا سپریم کورڈ میں جی آئی ٹی میں عدالت میں اب آپ جو ہے پریس کانفنس میں آگے آپ وہ کردار ادا کر رہے ہیں جو مجیب الرحمان نے مشکی پاکستان میں کیا تھا کہ ایک جو قانونی کیس تھا عدالتی کیس تھا اس کو عمام میں لائے تھے لیکن یہ سمجھنا کہ عمام اس ملک کے اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اچھا اگر تو آپ نے لڑائی لڑنی ہے جمہوریت کی والے صاحب کی تو حسن اور حسین کیوں آکے نہیں لڑتے ان کو بھی لے کے آئیں سلمان کو بھی لے کے آئیں لوگوں کے بچوں کو آپ سڑکو پر نکالنا چاہتے ہیں اب جو اس میں باقی کردار ہیں شہباز گل صاحب میں پھر بریستر صاحب کے پاس آتا ہوں یہ شہباز صاحب یہ باقی جن کرداروں کا نام آیا ہے جس میں ناصر بٹ بھی ہیں ناصر جنجوہ بھی ہیں اور براہ راز نواز شریف صاحب پر الزامات انہوں نے لگائے ہیں یہ دونوں الگ الگ انکوائریز ہونا چاہیے ہوتی ہیں کہ جس میں ایک طرف ان الزامات کی تحقیقوں جو مریم صاحبہ لگا رہی ہیں اور پھر ان الزامات کی تردید یہ کس طرح سے معاملہ آگے چلتا وہ نظر آ رہا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ آلہ ترین جو عدلیہ ہے انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے تو وہ تو اب آلہ عدلیہ ہی ڈیسائیڈ کرے گی اور اس سے پہلے بھی آلہ عدلیہ کے پاس یہ تھا کہ اس جو ہائی کورٹ ہے اس کو بھی آلہ عدلیہ ہی ہوتی ہے ہائی کورٹ اور سپرین کورٹ تو اب اس میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ان کو انہوں نے آپ ایک اور پہلو کو ذرا انڈسٹینڈ کیجئے کہ جج جو ارشد صاحب ہیں انہوں نے اپنا ایفیڈیوٹ جمع کروایا ریجسٹرار اسلامباد ہائی کورٹ کو جو ان کا ایڈمیسٹریٹیو فورم ہے ریلیونٹ جو ان کی چین آف کمانڈ ہے اور ریجسٹرار اسلامباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں انہوں نے جو پومننٹ چیف جسٹس ہیں جو چھٹی پہ ہیں شاید ان کے ساتھ مشورہ کر کے انہوں نے اس پہ دو طرح کی کاروائی کی ایک کاروائی تو ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب نے یہ کی کہ اس بیان حلفی کو کیونکہ یہ تمام کی تمام چیز جو ہے یہ ہل میٹل میں جو ان کو سزا ملی ہوئی ہے اس میں اس کی جو اس کی لگی ہوئی ہے اس ٹائم اپیل وہ اس کے ساتھ نتھی کر دیا گیا کیونکہ یہ تمام کی تمام بلیک میلنگ تھی اس میں سے نکلنے کے لیے فلیکشپ میں تو ان کو سزا نہیں ملی تھی تو ہل میٹل کا جو مقدمہ ہے اس کے ساتھ اس کو نتھی کر دیا گیا اب اس بیان حلفی کو آج کل چھٹیاں ہیں چھٹیوں کے بعد جب بھی ہوگا ایک تو اس عدالت میں جو اپیل ہے اس میں اب یہ بات بھی چلے گی نمبر وان نمبر ٹو ابھی آپ کو پتا ہے آج جو آلہ ترین عدالت ہے موزد عدالت سپریم کورٹ انہوں نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے تو وہاں پر بھی یہ بات چیت ہوگی تو سچ تو انشاءاللہ سامنے آ جائے گا لیکن ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے یہاں سمجھنا اور جاننا کہ یہ فیملی جو ہے انہوں نے پاکستان کی اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید و فروخت اور یہ ان کے جو یہ کرمنل میں ان کو بھی کرمنل کہوں گا اور میں آج یہاں آپ کو ایک اور بات کہتا ہوں میرے ذاتی خیال میں یہ میری پارٹی کی رائے نہیں ہے میرا ذاتی خیال ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کبھی بھی فنانشل کرپشن میں پرسنلی انوالف شروع میں وہ نہیں تھی یہ میرا ذاتی میرا اپینین ہے اور جب زرداری صاحب نے ان کو بتایا کہ یہ دونوں بھائی کس طرح سے پولیٹکس کرتے ہیں یہ خاندان کیسے پولیٹکس کرتا اور ہمیں کیسے کورنر کر دے گا تو اس وجہ سے جو محترمہ نے انہیں اجازت دی جو بعد میں زرداری صاحب نے جو کچھ بھی کیا وہ ان کی وجہ سے کیا جو کہ اس ملک میں جو گند انہوں نے ڈالا سوسائٹی میں پولیٹکس میں ان دو بھائیوں نے خرید و فروخت کی وہ انہوں نے یہ اس کے ذمہ دار ہیں دونوں بھائی انہوں نے اخلاقیات کا جنادہ مگا اور یہ پہلا کام نہیں ہے ان کا ججز کو شیلہ بات ختم کر لیں آپ ضرور کیجئے گا یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ انہوں نے ججز کو اس طریقے سے یہ مافیا کیا کرتی ہے آپ کے سامنے مافیا یہی کرتی ہے ایک کریمنلی جو خاتون ہیں جو کریمنل آفینس کے اوپر سزای آفتا ہے اس طرح وہ ایک مجرم ہے آپ دیکھئے وہ کتنی شان کے ساتھ بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کرتی ہیں کتنی دیدہ دلیری سے دکھاتی ہیں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اسے بلیک میل کیا مجھے ایک بات بتائیے پاکستان کا جو اپنا سائیبر لاؤ ہے جو اپنا سائیبر ایکٹ ہے آپ کو پتا وہ کس نے بنایا ہے کسی اور نے نہیں محترمہ مریم صفدر آوان صاحبہ کی حکومت تھی ان کی پارٹی کی جب وہ سائیبر لاؤ بنایا گیا وہ سائیبر لاؤ یہ کہتا ہے کہ کسی کی مرضی کی کسی کی اجازت کے بغیر اگر آپ کسی کی ویڈیو بناتے ہیں اس کی بعد میں ترسیل کرتے ہیں بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں ویڈیو یا تصویر یا آواز ظاہری بات ہے سائیبر سپیس میں اور اس کی ترسیل کرنے میں مدد کرتے ہیں اس کو ڈسیمنیٹ کرتے ہیں کسی طرح سے بھی یا اس کی نشر و اشاعت میں مدد کرتے ہیں تو آپ اس سائیبر ایکٹ کی خلاف وردی کے مرتقب ہوتے ہیں اور اس میں میرا خیال سات سے دس سال کی سزا ہے اس میں آپ کے لئے انہوں نے خود بنایا ہوا ہے جس کی بڑی کلیرلی مریم صاحبہ خود سے ہی مرتقب ہو چکی ہے کل کی کیونکہ یہ بات تو تیہ ہے کہ وہ چھپ کے ویڈیو بنائی گئی تھی یہ بات بھی تیہ ہے کہ جج صاحب نے اس کی اجازت نہیں دی تھی یہ بات بھی اس میں صاف نظر آتی ہے کہ وہ چھپ کے وہ ویڈیو بنائی گئی ہے اور اس کو ڈسیمنیٹ خود مریم صاحبہ نے بیٹھے ان کے ساتھ جتنے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے بھی ان کیا جو کہ خود غیر قانونی چیز ہے اور اپنے کرمنل لوگوں کے ستھرو کروایا گیا ان کے یہ جو ناصر بٹ صاحب ہیں ان کے یہ جو خورم صاحب ہیں ان کے ایک پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں ایک اور صاحب تھے جو کمٹرولر تھے یہاں پر ان کے ساتھ مل کے آپ دیکھئے کہ انہوں نے پنجاب ہاؤس میں کسی کرپشن دی تھی میں نے پچھلے پرگرام میں بھی یہ سوال قانونی طور پر رائے معلوم گئی تھی کہ ایویڈنس کو پروڈیوز کرنے کے لیے کیا دوسرا غیر قانونی کام کیا جا سکتا یعنی میں آلہ قتل برامت کرنے کے لیے کسی کو اغواہ کر سکتا ہوں ایویڈنس پروڈیوز کرنے کے لیے کیا جا سکتا تو جواب تھا کہ نہیں کیا جا سکتا بہت اچھی بات ہے آپ کی تو یہ مریم صفدر آوان صاحبہ یہ کر چھپی ہے اب آپ دیکھئے گا میں آپ کو دوسری بات بتاؤں یہ بہت ہی یہ بہت ہی یہ کسی کو نہیں چھوڑیں گی دو چیزیں بہرستر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں شیلہ صاحب آپ پھر آپ رسپونڈ کر دیجئے گا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن بہرستر صاحب دو بات ہے مجھے بتائیے مجھے تو رسپونڈ کرنا نہیں آپ تینوں پروگرام کر رہے ہیں نا چاروں آپ چاروں کر رہے ہیں چاروں آپ تو انکر ہیں وہ تینوں ایک پیج پر مجھے تو صرف یہ کہنا ہے کہ آسف درداری صاحب پر کبھی کچھ پروف نہیں ہوا ساڑھے دس سال میں بھی لیکن آپ اس طریقے کو سیکھ گئے تھے اس لیے عمران صاحب نے پہلے ایمینسٹی لی اپنی آف شور کمپنی پہ اور علیمہ باجی نے بھار جاہداد بنائی ہم پہ تو آج تک کچھ پروف نہیں ہوا پرسو آپ بڑے جیل مینول پہ بات کر رہے تھے اور آپ نے کہا آدھی مجرم تو آدھی مجرم جیل مینول میں وہ ہوتا ہے جو کمس کم تین دفعہ کرنے دیجئے آپ نے بڑے لمبی سپیچ کی ہے اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ پینل جو ہے اس میں پی ایم 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 نہیں ہے تو آپ اس کا نام آج کے پرگرام سے ٹاپکک رکھتے آؤ چلو ملکہ پی ایم ایم کی برائی کر رہے نہیں آپ نے پہلے دفعہ میرے میں میری آواز کٹ گئی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں پہلی دفعہ میری آواز آپ نے کٹوا دی میری تو گزارے سن لیں آپ دو تین مرتبہ کہہ چکتے ہیں پی ایم ایم کے لوگوں کو دعوت دی گئی وہ پروگرام میں شرکت نہیں کرنا چاہ رہے نون لکھو آپ کا گیا خیال ہے کہ ہم نے ان کو پروگرام کے بغیر نہیں وہ پی تھی ہم دانستہ طور پر ایسا نہیں کر رہے ہیں کیا ہوں ملکہ نہیں آپ کو پھر دعوت کیوں دی گئی ہوتی ہے آپ کی جگہ ہمیں گور بٹھا لیتے گئے ایک آدمی خامہ خام میری پارٹی کا لپے گئے جبکہ میرے سائز پین 18 بینامی اکاؤنٹ ہیں آپ کے 18 بینامی اکاؤنٹ ہیں جی میری پارٹی یا ان کی پارٹی ایک دوسرے کی کیسز میں نہیں بولے گی نہ ہمارا ایک دوسرے اس کے کیسز سے کہ کسی کو سپورٹ کریں کوئی تعلق بنتا ہے ہاں البتہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ایک بات تو بڑی غور طلب ہوتی جائے گی آئندہ کہ عرشد ملک صاحب کے پاس بابا روان صاحب کا بھی کیس تھا تو یہ باتیں بڑی سوچنی پڑیں گی کیونکہ مجھے ایک بات یاد ہے کہ جب میمبر جو ہے الیکشن کمیشن کا جسٹس سن سے تعلق رکھتے تھے وہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی سے ایم پی لڑے تھے پھر انہوں نے سیاست چھوڑی جسٹس قربان دیدار علی شاہد تشاہد اور پھر وہ جسٹس بنے لیکن جب وہ جسٹس بن گئے اور ان کا نام الیکشن کمیشن کے میمبر میں آیا ان کے بہت اچھے پرانے پیسلے تھے سب تھا لیکن ان کو کنٹروورشل کیا گیا اور ان کو نہیں بننے دیا گیا تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نیپ کے جو یہ سیاسی کیسز ہیں کیا اس کو اس طرح سے کنسیڈر کیا جائے گا کہ نیپ کے جو یہ سیاسی کیسز چلے ہیں کہ پہلے جو اس پارٹی میں تھا پھر اس پارٹی میں آیا تو وہ بری ہو گیا اور دوسرا آدمی جو آپ کے راجہ پرویز اشرف ہیں وہ اس میں کھڑے ہیں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ آج پوچھ ہو گیا ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں اس وقت وہ لوگ جو کہ قانون نہیں سمجھتے وہ اس میں نہ بولیں اور باقی پی ٹی آئی کی جو جو قانون سمجھتے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں بہرسس آپ دو چیزیں مجھے بتائیے ایک تو اگر یہ جو سولہ تاریخ کو سماعت ہو رہی ہے یہ توہین عدالت کی کارروائی چلتی ہے تو قانونی طور پر ایک پریس کانفرنس میں جو شخص بولا ہے مریم صاحبہ اور شہباز شریف کیا انہی پر یہ کارروائی چلے گی یا جو دس لوگ ساتھ میں بیٹھے ہیں ان کے وہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں ایک بات تو یہ دوسرا یہ ری ٹرائل کے امکانات کیا ہوتے ہیں اور ملک قیوم والی جو آڈیو ریلیز ہوئی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا رہا ہے کہ ری ٹرائل ہوا تھا کیا آپ کو یہاں پر بھی امکانات نظر آتے ہیں نہیں نہیں صاحب ری ٹرائل نہیں ہوا تھا وہ آلڈی اپیل چال رہی تھی وہاں پیش ہوا تھا انہوں نے کہا تھا جج نے کہا تھا یہ مسرور شاہ صرف زیادہ بتا سکتے ہیں انہوں نے اس کو الگ رکھ دیا تھا انہوں نے کہا ہم میریٹ پر فیصلہ کریں گے اس کو نہیں ہوا تھا اس میں صرف یہ ہوا تھا کہ دونوں جج مصطعفی ہو گئے تھے یعنی جسٹس قیوم اور راشد عزیز جو تھے وہ مصطعفی ہوئے تھے ری ٹرائل نہیں ہوا تھا کیس کا کیس کی اپیل چال رہی تھی اچھا چلیں میں مہترمہ کو بریٹا دیا میں نے آج ہی پڑھا ہے کہ ہی پر نہیں نہیں کوئی رہے تھا ایسا ہوتا ہے ایکسپٹ ہو گئی تھی اس میں ایسا ہوتا ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کوٹیکنا کیس کی بات کر رہے ہیں اس میں کیس ریمانڈ ہوا تھا میرے خیال میں ہوتا یہ ہے جی کہ اگر ایسا کیس ہے اب تو چاہیے تو یہ تھا کہ مریم نواز صاحبہ خود جب ان کے ہاتھ یہ ثبوت لگے تو ان کو چاہیے تھا کہ اسلامباد ہائی کوٹ میں جو ان کی اپیلیں already pending ہے ادھر یہ درخواست دیتی متفرق درخواست اور اس کو ریکارڈ کا حصہ بناتی بہرحال اب کوٹ نے خود فراخدلی کو مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو ویڈیو کو نواز شریف صاحب کی جو اپیل ہے اس کے ریکارڈ کا حصہ بنا دیا ہے سپتمبر میں وہ کیس سنا جائے گا اور کوٹ اس کی جانج پرتال کرے گی دو تین سوال دیکھے گی ایک کیا یہ ویڈیو اصلی ہے یا یہ دورانے ٹرائل کے ہیں اور تیسری کیا جو اس پہ پریجیوڈیس دائر کیا گیا وہ اتنا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے لیکن دا فیکٹ کہ اگر یہ ویڈیو اصلی ہے تو پچھلے مثالیں موجود ہیں نہ صرف کوٹیکنا کیس کی بلکہ حالیہ دنوں میں ایک پرائیوٹ ٹی وی چینل کے مالک کو جالسازی کے جرم میں پکڑا گیا تھا اور اس میں ان کو زمانت ہو گئی جو ایڈیشنل سیشن جد صاحب تھے کسی اور معاملے میں ان کی انکوائری ہوئی تو پتہ چلا وہ تو پچاس لاکھ روپے رشوت دے کے زمانت لی تھی ان کا بھی کیس ہائی کورٹ میں تھا وہ واپس دوبارہ ریمانڈ ہوا تھا نیچے کسی اور جد صاحب کے پاس گیا تھا تو میرا خیال ہے کہ اگر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے یہ پروف ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو اصلی ہے تو یہ کیس ریمانڈ ہوگا نواز شریف صاحب کے یہ سزا ختم ہو جائے گی اور کوئی اور اتصاب کے جد صاحب اس کیس کو دوبارہ سنیں گے یہ تو قانونی پوزیشن ہے اور کورٹ اس معاملے میں زیادہ لیوریج دیتی ہے کہ یہ نہ ہو کیونکہ انسان سے انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے تو اگر ایسے شکوک و شبات پرجن جس کا بے شک مٹیریل فرق نواز شریف کی کیس پہ نہ ہو سکتا ہے جو شواہد آئے ہیں اس کی بنیاد پر اگلی کورٹ بنواز شریف کو سزائی دے دے لیکن صرف وہ جو انصاف ہوتا ہوا دیکھنا چاہیے اس ایسپیکٹ کو پورا کرنے کے لئے کورٹ اس کو نیچے بھیج دے کنٹمٹ آف کورٹ ہے تو وہ تو صرف ایک سزائی اگر یہ پروف ہوتا ہے کہ ویڈیو جالی ہے نیچرلی ویڈیو بنانے والا ویڈیو ڈیسی میٹ کرنے والا پرپکیٹ کرنے والا وہ عدلیہ کی سکینڈلائزیشن میں ملویس ہوگا اور اس میں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو پیکٹو ہے پریونشن آف ایلیکٹر کرائمز کا جو آرڈیننس ہے اس کی دفعات اس میں اٹریکٹ ہوتی ہے وہ بہت سویر سزا ہے اور اس میں یہ زیادہ سویر ہے اس پنٹمٹ آف کورٹ میں تو چھے مہنے کہہ دیں یہ سارے لیگل ایسپیکٹ بہت شکریہ بریشنر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لئے ایک مختصف بریک میں باقی مہمانوں سے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا سینٹ کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب صادق سنزالی صاحب کو یقین دلا رہے ہیں کہ آپ بے فکر رہے ہیں آپ کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی کس بنیاد پر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اپوزیشن سمجھ رہی ہے کہ عمران خان صاحب اگر اتنے کانفیڈنٹ ہے تو انہوں نے پھر کچھ ان لیگل پلان کر رکھا ہے شاید سینٹرز کو خریدنے کا پلان کر رکھا ہے شاید خاکان عباسی صاحب نے آج کیا کہا تھا پریس کانفرنس میں وہ بھی سنواتے ہیں ایک بریک لے کر واپس آتے ہیں دوبارہ خوش آمدید اس وقت ایک تحریک جو ہے وہ چیئرمن سینٹ کے خلاف اپوزیشن لے کر آ رہی ہے اور دوسری ڈپٹی چیئرمن سینٹ جن کا تعلق پاکستان بیپرز پارٹی سے ہے سلیم آنوی والا ان کے خلاف حکومت تحریک کے اعتماد لے کر آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا جو ہے ہمارا جو پاکستان تحریک کے انصاف اور ان کے تحادی ہیں ان کا اعتماد وہ کھو چکے ہیں تو ہم ان کے خلاف تحریک کے اعتماد لے کر آ رہے ہیں شاید خاکان عباسی صاحب آج کیا کہہ رہے تھے پریس کانفرنسز میں رہا سنیے اگر آج بیدریعظم پریس کانفرنسز کر کر یہ ثابت کرنا چاہتا کہ میں لوگ خرید لوں گا یا گرفتار کر لوں گا یا کسی عدالت سے ان کو سزا دلوا دوں گا یہ فتح ہوگی یا یہ شکست ہوگی اس سے بڑی شکست عبران خان کی نہیں ہوگی اگر ایک بھی سینٹ کا ممبر بک جاتا ہے حکومت میں بالکل طاقت ہوتی ہے لیکن وہ طاقت اگر جمہوریت کی نفی کیلئے استعمال ہوگی تو عبران خان پہلے ہی کھوکھلا ہے مزید ختم ہو جائے گا جی شاید عریف صاحب اگر تو آپ نے چیئرمن سینٹ کے خلاف تحریکی اعتماد کو بچانا ہے ناکام بنانا ہے تو اس میں پھر دو ہی راستے ہیں یا تو سینٹرز کے ضمیر جگائے جائیں یا انہیں خرید لیا جائے شاید خاکانہ باش صاحب کوئی لگتا ہے انہیں خرید لیا جائے گا دیکھیں مجھے تو جب نون لی کا کوئی بندہ یہ بات کرتا ہے جنہوں نے عباد کیے چھانگا مانگا جنہوں نے اس ملک میں سیاست میں آلہ سطح پر خرید فروخت کا کاروبار کیا وہ یہ جب بات کرتے ہیں خرید فروخت کی تو کم از کم ان کو آئینا ہے مجھے شرامات لیے بدایر کوئی راستہ نہیں ہے نا کیوں راستہ نہیں ہے اس وقت پی ایشو کیا ہے جب سنجرانی صاحب بنے تھے اس وقت کس کی اکثریت تھی وہ کیسے بن گئے تھے وہ اس لیے بن گیا تھے کہ پی برز پارٹی اور پی ٹی آئی مل گئے ہو گیا نا تو آج بھی ایسا ہو سکتا ہے دیکھیں یہ سیکرٹ بیلٹ ہے الیکشن ہے اور جو میلیم نواز صاحبہ نے مسلم لیگ کی حالت کر دی ہے ہم سے لوگ ملتے ہیں آپ سے ملتے ہوں گے اس وقت ایم ایس سینیٹرز ایم پی ایس کہتے کیا ہیں کہ اس خاتون نے اور ان کے والے صاحب نے ہماری سیاست ختم کرنے کا بندبست کر لیا ہے ہمیں یہ فوج سے لڑانا چاہتے ہیں ہمیں یہ عدلیہ سے لڑانا چاہتے ہیں یہ پاکستان کو عدم استقام کا شکار کرنا ہے یہ جو جا کے داسیہ پندرہ لوگ ملے ہیں وزیراعظم سے یہ ایم پی ایس کھلے کھلے ملے ہیں نا کھل کے دن کے روشنی میں ملے ہیں نا کیوں ملے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج ان کے پاس اکثریت ہے یہ کر سکتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ عدم اعتماد کی تحریک لائے کیوں نہیں ہیں آپ کو پتا ہے کہ ریکوزیشن کی تحریک ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی ہم چونکہ عدم اعتماد کی تحریک جب سپیکر پر یا چیرمن سینٹ پر لاتی ہے یہ مسلور سے بتا سکتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے الزام ہوتا ہے کہ جی آپ پر یہ الزام ہے یہ الزام ہے اس لیے آپ کو ساتھی زنانے پر کوئی الزام نہیں ہے اس میں کوئی نہیں ہے تو یہ تو ایک سادہ سی قرارداد لے آئے ہیں صرف حکومت کو زج کرنے کے لیے مجھے تو شک یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ سنجانی بیٹھا رہے ہیں اور یہ مرنوی والا صاحب چلے رہے ہیں اس لیے کہ اگر تو ضمیر تو جاگ سکتا ہے ہاں ضمیر جاگ سکتا ہے اگر ضمیر جاگیا تو پھر چاہا شہباز گل صاحب ضمیر جاگ رہے ہیں سینیٹرز کا اور بلا وجہ جاگ رہے ہیں کوئی وجہ ہے دیکھئے اس میں دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں جب بھی آپ کوئی بھی تحریک پیش کرتے ہیں عدم اعتماد ہو یا آپ خرقوں کے اوپر عوام کے سامنے تحریک پیش کریں تو آپ کو ہمیشہ ریزن دینا پڑتا ہے بدہ دینا پڑتا ہے آپ عوام کو جسٹیفکیشن دیتے ہیں کہ بھائی کیوں آپ کی پیچھے چلا جائیں یا میمبران کو اپنے آپ ریزن دیتے ہیں کیوں چلا جائیں دیکھئے اگر تو پی ایم ایل ایم کی لیڈرشپ نے یا پی 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 کی لیڈرشپ نے اپنے لوگوں کے لیے اپنے میمبرز کے لیے کبھی کسی جگہ پہ سٹینڈ لیا ہو میمبرز کو تو یہ دو دو سال ملتے نہیں تھے آپ کو پتا ہے پوری گورنمنٹ کے دوران نوازشی صاحب آگے سے انگلیوں کا آدھا حصہ ملاتے تھے شہبازشی صاحب اندر نہیں گسنے دیتے تھے آج انہیں میمبرز کی یاد آ جاتی ہے جب انہوں نے اصل میں اپنی کرپشن کو بچانا ہے تو بنیادی طور پر جس ٹینٹ میں بھی یہ لے کے آئے ہیں جیسا کہ ارشاد آرستہ فرمانے ہیں انہیں کوئی وجہ نہیں دے دے رہے ایسی وجہ تو آپ کو بھی دینی پڑے گی سلیم مانوی والا صاحب کے خلاف آپ کے پاس کیا ریزن ہے سلیم مانوی والا صاحب ہم بتاتے ہیں ہم یہ وجہ دے رہے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ انبولد ہیں مانوی والا صاحب وہ یہ ساری آن ریزن کرنے میں انبولد ہیں تو اس لیے ان کو ہٹا دینا چاہیے سنجرانی صاحب نے ایسا کیا کیا ہے ہمارے خیال میں مانوی والا صاحب لوبین کر رہے ہیں اپنے جو کلیگ ہیں ان کے سیئر ہیں ان کے خلاف کام کر رہے ہیں اما پاس تو وجہ ہیں صادق سنجرانی صاحب نے ایسا کیا کیا یہ ویلیڈ کوئسٹن ہے شیلہ صاحبہ ایسا کیا کیا ساجی صدانی صاحب نے جن کو آپ خود لے کر آئے تھے دل سے ووٹ کریں گا پھر ضمیر سے ووٹ کریں گے جو بہتر لفظ ہے دل کی بجائے بھی ضمیر لیکن شیلہ صاحبہ جن کو آپ اتنے شوق سے خود لے کر آئے تھے آپ نے خود چوز کیا آپ پوری کیمپین کی ان کو لے کر آئے ان سے کیوں ناراض ہو گئے کیوں ان کو اٹانا چاہتے ہیں آپ اچھا پہلے ہم ریزن کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا عوام کے بھی اور اس میں تو عوام تو خود ہی نکل پڑے ہیں آپ کے خلاف اور کوئی جائے یا نہ جائے اپوزیشن بقول آپ کے کچھ کرے نہ کرے عوام جائے نا وہ آپ کو لے کر جائیں گے کہاں آج آٹے کی اسی کلو والے تھیلے کی قیمت پہنچ گئی ہے اور سارا چاہے مردان ہو نرشیرہ ہو شیخ پورا ہو گجرہ والا ہو فیصل آباد ہو سب بند پڑے شلالہ صاحب کیا ہوگی یہ ویسے قیمت آٹے کی اس وقت کلو ایک کلو آٹا کتنے گا ہو گیا عوام تو عوام کی تو بد دعا آپ کو لے کر جائے گی اچھا آپ اپنی باری میں بولتے ہیں میں آپ سے بلکل لے ہوتی نہیں میں آپ سے کوئسن کر رہا ہوں آپ سے کوئسن کر رہا ہوں جی ہاں کل اسی روپے پہ تین سو ستر روپے جو ہیں وہ بڑے ہیں ڈاریکٹ میں ایک گھرے لوں خاتون ہوں جو اپنے گھر کا کام بھی خود کرتی ہوں اور اچی روپے پہ پانچ سو اسی بڑے اور پچاس پہ تین پچاس کلو کے تھیلے پہ تین سو ستر ٹھیک ہے اور سودہ بھی خود لے کر آتی ہوں امتیاز پہ جاتی ہوں اچھا چلے آپ ایڈریسی بات یہ ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ کو میں بتا دیتی ہوں آپ کو یہ جو آشکل میری ٹام ٹوٹی ہے اسی لئے وہ ٹکٹ جو غائب ہوا وہ بھی میں نے پڑ لیا تھا اچھا اچھا آپ ریزن بتائیں آج کل نہیں پکا رہی ہوں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ادم اعتماد جو ہے نا وہ نہیں آ رہا ہے ریمووبل آف چیئرمن ہے ٹھیک ہے کیوں پہلے جب پیچی آئی ہمارے ساتھی تو کسی نے ریزن نہیں پوچھا یہ جمہوریت ہے اگر نمبر جو ہے زیادہ نمبر ایک سائیڈ ہو کر کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور کوئی انکونسٹیٹیشنل نہیں ہے میٹر تو اس پہ کیا مامل ہے نہیں لیکن پہلے پیچی آئی ہمارے ساتھ ملی تھی ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ گھرے لوگوں کے ساتھ تو ہمیں ایک چیئرمن لے آئے تھے تو اب اگر کچھ سینیٹرز ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ سب مل کر جو ہے وہ سنجانی صاحب کو اٹھائیں اور ایک نیا چیئرمن سینیٹ لے کر آئیں تو جمہوریت سے آپ اعتراف کر رہی ہیں کہ سنجانی صاحب میں پرابلم کوئی نہیں ہے ہاؤس کو وہ بہت اچھا چلا رہے ہیں دیکھئے ہاؤس میں صرف پیپلز پارٹی تو نہیں ہے نا اور جماعتیں بھی ہیں تو اس اخلاقی بنیاد پر آپ کو جب آپ چیئرمن صاحب کو لائے تھے میں اخلاقے بھی بات کر رہی ہوں میں کانونی بھی بات کر رہی ہوں پی ایم ایم کو اپنا چیئرمن لانے دینا چاہیے تھا اس وقت جب آپ چیئرمن صاحب کو لائے تھے اچھا میں پہلے بات میں پہلے جو بات کر رہی ہوں اس کو سن لیں جب ان کے لئے قرارداد موب ہو گئی اس کے بعد ان کو پی ایم پی ایم کو ان سے نہیں ملنا چاہیے تھا یہ غلط ہے اچھا اب رہی بات کہ اخلاقی بات کر رہے ہیں آپ جو اس وقت صورتحال چل رہی تھی جس طرح سے پی ایم ایم نے جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا وہ تھا اور پی ٹی آئی کے ساتھ کیا وہ تھا جو اب انہوں نے انتہا پہ پہنچا دیا ہے این ایف سی نہیں کیا تھا صبح کو حصہ نہیں دیا تھا اس وقت بھی اوگرا میں نیپرا میں ہمارے لوگ نہیں تھے اس وقت بھی سی سی آئی کی میٹنگ نہیں ہوتی تھی اب بھی نہیں ہوتی اس وقت بھی جو ہے نیشنل ایکنومک کانسل کی میٹنگ جو سال میں دو دفعہ ہونے چاہیے جون تک وہ نہیں ہو رہی تھی اور صحیح فیصلیں نہیں ہو رہے تھے انہوں نے تو دوسری میٹنگ ہی نہیں کی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بتانا پڑے گا کہ حکومت کو کیسے ہم اور بھی کچھ کر سکتے تو اس لئے ہم سنجرانی سب کو لائے تو اس وقت ہی ہمارے ساتھ تھے کیونکہ نئے باتیں بری لگتی تھی اب یہ انتہا پہ پہنچی ہوئی ہیں باتیں صبح کو ان کا حصہ نہیں ملا نیشنل ایکنومک کانسل جو ہے وہ کانسٹیوشنل باڈی ہے جس کی تیس جون تک میٹنگ ہونے چاہیے تھی انہوں نے اس کی میٹنگ کرنے کے بجائے نیشنل دیولپمنٹ ایکنومک کانسل بنا رہے ہیں یعنی ایک کانسٹیوشنل باڈی کے ہوتے ہوئے آپ ایک اور بنا رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ شکایات ہیں اپوزیشن کو وہ ہیں یا عمران خان سے یا شکایت ہیں چیئرمنٹ نیب سے یا شکایت ہیں عدلیہ سے اور غصہ بکا رہے ہیں سنجرانی صاحب پر جو ایک سائٹ پر بیٹھ کر دہی کھا رہے ہیں بھئی آپ تحریکات بے اطماع لانی ہے مہربانی کریں وہ عمران خان کے خلاف لیں یہ ساری شکایات جو آپ نے بیان کی ہیں جو مہنگائی ہے اس بیچارے کا کیا غصور ہے مطلب ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ غصہ آپ کو ہے عمران خان کے خلاف تحریک لیں میں تو عمران خان کی بات کر رہا ہوں عمران خان کے خلاف لیں مجھدائی اس نے کیا ہے غصہ آپ نکال دے سنجانی پر شہباز جل صاحب کچھ یہا رہا ہے دیکھیں ارشاد عارف صاحب دیکھیں ارشاد احمد صاحب آپ پہلے جماعت اسلامی سے رہ چکے اگر ہم اس کی بات مانتے ہیں اس کے ساتھ مجھے ہماری احمد صاحب لیکن اگر میں ہوتا بھی تو شلحات علی جماعت صاحب میں رہے مجھے جا دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی